اس کھٹن مرلے پر اپنا کام بڑی محنت اور بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ جاری رکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ بدکسپنتی سے پاکستان ابھی بھی ان دنیا کے چند ممالک میں ہے جہاں پر ابھی بھی پولیو کی کیسز ہوئے ہیں حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا چند سال پہلے کہ پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا یہ وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا زمانہ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر پچھلے چند ماہ میں بیس کیسز پولیو کے آئے ہیں وزرستان میں لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ وبا پھیلی نہیں اس کو وہیں تک محدود کر لیا گیا اس حوالے سے میں اس مہم میں جو ہمارے فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں سپائی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتیلی پر رکھ کر اس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں اور شہادت کا جام نوش کیا تاریخ ان کو ہمیشہ سنیر حروف سے یاد رکھے گی اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی مجھے یقین ہے کہ تمام سبائی حکومتیں وفا کی حکومت کے ساتھ مل کر پوری تندہی سے اس وبا کا مقابلہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کرے گی یہ جو ایک بالکل لین پیرڈ آیا تھا اس کے بعد جو چند واقعات ہوئے اس سے یقیناً پاکستان میں بہت تشویش کی لہر دوڑی اور ہمارے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں بل گیٹس فامڈیشن اور دنیا کے تمام ڈبلی اچو اور دوسرے سٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس مہم میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کر ہمارا جو ہیلتھ منسٹری ہے جناب پٹیل صاحب سیکیٹری ہیلتھ اور تمام درجہ بدرجہ جو آفیسرز ہیں سوبوں کے ساتھ مل کر ہم پوری طرح اس میں کونٹیبیوٹ کر رہے ہیں بل گیٹس سے میری بات چند دن پہلے ہوئی تھی انڈ ہیز فوری کمیٹڈ ٹو سپورٹ پاکستان ان کی جو پوری کونٹیبیوشن کہ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈبلی اچو کے اور تمام جو محکمے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں ان بیٹیوں کا قوم کی بیٹیوں کا جو بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی کافشوں کے نتیجے میں پوریو کی مرض وبا ہمیشہ کے لیے اس ملک سے چری جائے اور دوبارہ کبھی اس کو واپس آنے کی حمد نہ ہو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ منسٹری آف ہیلت سبائی حکومتیں تمام سٹیک ہولڈرز اور افواج پاکستان کے ہمارے جو جوان ہیں سب کی مشترکہ قاوش سے انشاءاللہ ہم اس مرض پر پوری طرح اور بہت جلد قابو پا لیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو آپ کا سب کا بہت شکریہ اور بچے ماشاءاللہ بڑے شوق سے انہیں پوریو کے جو ڈراب سے لیے ہیں اور پھر ان کو تحفے بھی ملے ہیں گھر جا کر گفٹ کھونیں گے امی کو دکھائیں گے ابو کو دکھائیں گے بھائی بھائن اگر آپ سے لیں تو بڑے شوق سے دے دیں ان سے ان سے لڑائی بالکل نہ کریں تینک یو پاکستان پائند آباد سال دوہزار 2.4 بلین ڈیوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوچل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے